اور دستی نہیں تھوپتی ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ ان کے جواب دے آپ اپنا جواب دے ہیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کے انوان پر اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے تھے ویتر کے لئے تو بخاری شریف میں بھی ایک روایت آئی بھی ہے کہ ویتر آخری نماز ہے لیکن پھر بھی کچھ بھائی لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ویتر کے بعد بھی دو رکعت نفیل پڑھنا ضروری ہے تو اس کا بارے میں کچھ ڈیٹیس ہوتی ہے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ویتر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی آخری نمازی ہوا کرتی تھے ہمیشہ اور آپ ہمیشہ تحجد کے بعد ویتر پڑھتے اور تحجد آخری وقت میں پڑھتے اور آخری وقت میں پڑھ کر ویتر پڑھتے اور ویتر پڑھنے کے بعد ازان ہوتی ازان ہونے کے بعد دو رکعت فجر کی سنت پڑھتے اور جاتے جس وجہ سے راوی کو مغالطہ ہوا شاید رسول اللہ نے ویتر کے بعد دو رکعت پڑھی جبکہ ویتر کے بعد جو دو رکعت کی الفاظ آتے حدیث میں وہ فجر کی دو تھی اس لئے کہ اس چیز کی سب دوائی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر تیسرے پہر میں نماز پڑھتے تھے ویتر کی اور تحجد کے بعد پڑھتے تھے اس کے بعد کی جو دو رکعتیں وہ وہ رکعتیں تھی جو فجر کی تھی دو آپ وہ پڑھ کے پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے اور نماز کی بعد کی نمازیں گھر آ کر پڑھتے تھے جیسے کہ نماز سے پہلے کوئی زہر میں جا رہے ہیں آپ چار موقع دا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پڑھ کر نکلتے تھے پھر آ کر گھر میں پڑھتے تھے لہٰذا آپ پڑھ کر نکلے تو راوی کو یہ لگا کہ اس نے کہا کہ ویتر کے بعد آپ دو پڑھتے تھے اور راوی کو یہ لگا کہ وہ نفل نماز تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فجر کی دو پڑھ کر جا رہے تھے پھر واللہ واللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے السلام علیکم